بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کچھ ہے لیکن ہم تکبر نہیں کرتے ہیں تکبر کو پتا کرنا ایک بہت بڑا مشکل ہے لیکن یہ ایک بیماری بھی ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں اس وقت چینل رین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب قبلہ آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم مولانا صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دوسرا کہتا ہے کہ آپ کو تکبر ہے آپ کو گھمنڈ ہے غرور ہے لیکن سامنے والا جو ہوتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں تکبر نہیں ہے اس کے اندر گھمنڈ نہیں پایا جاتا ہے ایگو نہیں پایا جاتا ہے تو کیا کس وجہ سے لوگوں کے اندر تکبر یا گھمنڈ اس کی کوئی چیزیں بتائی گئی ہیں جس سے پتا چلے کہ انسان کے اندر یہ تکبر ہے گھمنڈ پایا جاتا ہے ذکر و فکر ایک ایسا موضوع ہے جس پروگرام میں خاص موضوعات پر بحث کی جاتی ہے اور یقینی صورت میں تکبر کے بارے میں بہت گفتگو ہوئی ہوگی اور ہوتی رہے گی لیکن چونکہ ہم وہ چیزیں تکبر کے بارے میں آپ کی خدمت میں بتائیں گے کہ انسان خود اپنے بارے میں سمجھ سکتا ہے کہ مجھ میں تکبر پایا جاتا ہے یا تکبر نہیں پایا جاتا جیسے کل مثلا بیماریوں کو سمجھنے کے یہ ہے کہ نہیں ہے سمجھنے کے لیے بہت ریپورٹ وغیرہ کی ضرورت پڑتی تھی لیبورٹری کی ضرورت پڑتی تھی اسی بنیاد پر آج بہت آسان ہو گیا کہ کچھ ایک اس طریقے کا سسٹم آ گیا کہ خون ایک شیشے پہ لے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے یہاں مثلا شگر ہے یا کتنی نقدار میں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے آپ بہت آسانی سے اپنا جو ہے بلیڈ پریشر بھی بہت آسانی سے آج ناب سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں تکبر ہے یا نہیں ہے تو ان علامتوں کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جن سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں تکبر پایا جاتا ہے یا تکبر نہیں یعنی ہم تکبر کے شکار ہیں یا نہیں ہیں نہیں ہے یعنی ایک ایسی چیز پیش کریں گے تو وہ کون کون سی علامتیں ہیں پہلی علامتیں تو ہم آپ کی خدمت میں اور سب حدیث کی روشنی میں ہوگی تاکہ انسان کو اندادہ ہو جائے کہ ہماری طرف سے کوئی ایک بھی بات نہیں ہے جو بات بھی ہے ماسون کی زبان سے ہیں اور وہ باتیں جو ہیں ان ابی عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت پائی جاتی ہے کوئی شخص یہ سوچے کہ کوئی گنہ نہیں کیا سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت ساروں کے گنہ جو ہے مشہور بھی ہو جاتے ہیں شہرت بھی پا جاتے ہیں اور رسوہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعاً حقیقت میں گنہ گار نہیں ہیں گناہوں سے بچتے ہیں ظاہر با ظاہر کھلا مکھلا گناہ نہیں گیا بڑے گناہ نہیں کرتے ہیں اگر وہ یہ سوچے کہ یہ کتنا بڑا گناہ گار ہے اور الحمدللہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا مثلاً ایسا کوئی سوچے تو یہ شخص وہ ہے جس میں تکبر پایا جاتا ہے یہ تکبر کی علامت ہے میں بہتر ہوں اور یہی تو شیطان نے کیا تھا یہی شیطان نے کیا تھا اور اس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں پیش کیا کہ ابلیس سے پروردگار عالم نے پوچھا کہ کیوں تُو نے سجدہ نہیں کیا تو ابلیس کہنے لگا خلق تنی من نار خلق تہو و خلق تہو من تین تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہوتی ہے تو یہ تکبر ہے کہ اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے اب اس نیک انسان نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ نیک ہے تو اس سے بہتر ہے حالانکہ حقیقت ہی منی من خوش بھی ہوتا ہے نا انسان کہ اچھا چلو میں تو اس سے اچھا ہوں اس سے اچھا ہوں تو اس اعتبار سے جو ہے حقیقت یہی ہے کہ وہ اس سے بہتر ہے نیکی یقیناً برائیوں سے بہتر ہے لیکن اس کو بھی تو اس کی ساری حقیقت کا نہیں پتا جسے ہی برا سمجھ رہا ہے کیا پتا وہ اس کی نگاہ میں برا ہو گناہگار ہو اور اللہ کی نگاہ میں وہ اس سے بہتر اس لیے ہو کہ اگر خطا کر لیا ہے انسان نے تو معافی بھی تو مانگ سکتا ہے اسی بات کو امام آگے فرماتے ہیں یہ مت سوچو تو یہی تکبر ہے ممکن ہے وہ توبہ کے ذریعے معاف کر دیا گیا ہو دیکھو یہی بات فرما رہے ہیں ممکن ہے وہ توبہ کے ذریعے معاف کر دیا گیا ہو اور قیامت کے دن تم سے اس بات کا حسام مانگا جائے جو تم نے سوچا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں ہو سکتا ہے اس کو اگر معاف کر دیا گیا ہے تو معافی کے بعد تو حور علیہ السلام بن جاتے ہیں حور علیہ السلام بن جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دیا جائے اور تم سے اس کا حسام مانگا جائے کیا قرآن میں تم نے جادوگروں کا قصہ نہیں پڑھا وہ جادوگر جو اپنے آپ کو بہت یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جناب موسیٰ کے مقابلے پر آ رہے تھے اور بڑا گناہ کر رہے تھے جادوگر جناب موسیٰ کے مقابلے پر آ کر لیکن اپنی غلطی کو فوراں سمجھ گئے اور سمجھنے کے بعد سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گرنے کے بعد کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے تو خداوند عالم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا تو ان لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے جو پہلے سے جناب موسیٰ کے ساتھ تھے کہ ہم ان سے بہتر ہیں اس لیے پہلی علامت یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھے گناہگار کو حقیر سمجھے اور اپنے کو اپنی نیکیوں کی وجہ سے بہتر سمجھے اب دوسری دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان میں احساس ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کے پاس بڑا علم ہے کبھی کبھی یہ بھی احساس ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کو اللہ نے بڑی عزت دیے جیسے حضرت آدم کی عزت کو دیکھ کر ابلیس متاکبر ہو گیا مغرور ہو گیا یہاں امام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی غرور نہیں کرتا اور یہ حدیث ہے یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے بحال الانوار جلد نمبر تین اور پیج نمبر دو سو پچیس دو سو پچیس پر یہ حدیث درج ہے اس میں بھی امام یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی غرور نہیں کرتا مگر اس زلت و رسوائی کی وجہ سے جو اس کے اندر پائے جاتی ہے حقارت اس زلت کی وجہ سے وہ صاحب فضائل و کمالات اور صاحب علم کے سامنے اکڑ جاتا ہے مثلا جاہل عالم کے سامنے اس لیے اکڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم تر محسوس کر رہا ہے عالم کے سامنے اس لیے وہ اکڑ جاتا ہے جیسے ابلیس جناب آدم کے سامنے خود کو کم تر سمجھ رہا تھا وہ تو وہ تھے جن کو آدم کے ذریعے جن کو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کر آیا گیا تھا ابلیس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس احتیبار سے کہ وہ کسی اس سے کسی کو سجدہ کیا جائے تو اس زلت و رسوائی کی بنیاد پر اس حکارت کی بنیاد پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے تکبر کیا اور یہی وجہ ہے غرور و تکبر کرنے کی یا وہ نفس کا کھوکلاپن یا وہ زلت جو نفس کے اندر پائے جاتی ہے یا وہ احساس برطری کہ میں نیک ہوں کہیں نہ کہیں نکل کر آ جاتا ہے یہ چیز آ جاتی ہے یہ چیزیں آپ نے دیا تھا شاید ہم لوگوں کی مدد کرے کہ ہمارے اندر تکبر پائے جاتا ہے یا تکبر کے شکار ہیں یا نہیں ہیں بلکل لیکن ایسا دیکھا جاتا ہے جیسا کہ روایت میں بھی ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں ہماری ختم ہو جاتی ہیں نیکیاں کو کھال لیتا ہے ہماری گناہ تو کیا تکبر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم تکبر کریں تو ہم نے جو نیکی اچھے کام انجام دیئے ہیں وہ ہمارے ختم ہو جائیں دیکھیں یہ تو تیہ ہے کہ ہر گناہ ہمارے نیکیوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے ایک عالم دین کا ایک واقعہ ہے ان کی کسی نے غیبت کی برائی کی اور برائی کرنے کے بعد جو ہے کسی نے انہیں بھی بتا دیا کہ وہ فلائی انسان آپ کی برائی کر رہا جا انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی خدمت میں توفہ بھی دیا لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے عجیب انسان ہے کہ وہ آپ کی برائی کر رہا ہے اور آپ توفہ بھیج رہے انہوں نے بہت مسکرا کے جواب دیا کہ عجیب میں نہیں ہوں عجیب تم ہو اس لیے کہ تمہارے سوچنے کا انداز کچھ اور ہے اور میرے سوچنے کا انداز کچھ اور ہے اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے غیبت کرتا ہے تو اس کے برے عامال اس کے نام آئے عامال میں پہنچ جاتے ہیں اور غیبت کرنے والے کی نیکیاں اچھا یہ سچ ہے ہاں بالکل سچ ہے اب غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نامائے آمال میں آ جاتی ہے تو جب اس کے نامائے آمال میں آ جاتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جو نیکیاں خود کر کے میرے آمائے نامائے آمال میں داخل کر دیتا ہے اور مجھ سے کچھ عجرت بھی نہیں لیتا اس خوشی میں ایک توفہ اس کی خدمت میں یقینی صورت میں پیش کر دیا بھیج دیا گیا اور یہ تہہ کے نیکیوں کو برائیاں یعنی بدیاں گناہ ختم کر جاتے ہیں جیسے کہ اگلی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی ایک نیکی کرتے ہو تو خدا تمہارے لیے جنت میں ایک درخت پیدا کر دیتا ہے تو کسی نے صحابی نے پوچھا کہ اس اعتبار سے تو جنت میں ہمارے بہت سارے باغ پیدا ہو گئے ہوں ہوں گے تو اس وقت پیغمبر اسلام نے کہا ہاں اگر گناہ کی چنگاریوں نے تمہارے ان درختوں کو نہ جلایا ہو تو تمہارے بہت سارے درخت جنت میں پیدا ہو گئے ہیں یہ حدیث اس اعتبار سے اصول کافی کے جلد نمبر دو اور پیج نمبر تین سو چھتیس پر درج کی گئی ہے کہ تمہاری نیکیوں کی وجہ سے خدا جنت میں درخت پیدا گئے تو گناہ یقینی صورت میں ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے اب ایک روایت یہاں بھی لکھی ہوئی ہے کہ دو آدمی مسجد میں داخل ہوئے جن میں سے ایک عابد اور دوسرا فاسق تھا ایک عابد دوسرا فاسق تھا جب دونوں مسجد سے خارج ہوئے باہر نکلے تو جو فاسق تھا وہ حقی کی مومن بن گیا تھا اور جو عابد تھا وہ گناہگار ہو گیا تھا اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں مسجد سے گناہگار ہو کر مسجد سے نکلا اس لیے کہ عابد مسجد میں اپنی عبادت پر فخر کر رہا تھا دل ہی دل میں کہ میں بڑا عابد ہوں پریزگار ہوں واہ میری عبادت ہوتا بھی ایسا ہوتا بھی ایسا اور کیا کہنا فخر کر رہا تھا اپنی عبادتوں کی فکر میں تھا لیکن فاسق اپنے گناہوں سے شرمندہ تھا اور جب وہ اپنے گناہوں سے شرمندہ تھا تو خدا سے راز و نیاز کر رہا تھا ہے پالنہار تو تو گناہوں پر پردہ ڈاننے والا ہے اور تیری بارگاہ کے سامنے میری اوقات ہی کیا ہے اپنی حقارت کو اپنے دل ہی دل میں اپنے کو حقارت حقیر محسوس کر رہا تھا تو خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا تو اس کے فخر نے عابد کے فخر نے اس کو جو ہے گناہگار بنا دیا اور فاسق کی توبہ اور معذرت اور ندامت نے اس کو معافی کے دہانے پر پہنچا دیا اور مومن بنا دیا فس پتا چلا کہ گناہ یقینی صورت میں ہماری نیکیوں کو ختم کر جاتی ہے اور معذرت اور معافی ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں بے شک یہ پوسیبل بھی ہے ناظرین کیونکہ اکثر مطلب ایسا ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے نہ جانے کب کون کس گناہ کی معافی مانگ رہے اور اللہ معاف کر دے نہ جانے کب کون اپنے تکبر میں اس دنیا سے چلا جائے اس کو ایسا لگے کہ ہم نے کبھی کسی کا دلی نہیں دکھایا بہر یہ تو اپنی اپنی بات ہے انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں چاہتا ہوں مولانا صاحب جاتے جاتے اس کا علاج بتا دے اگر تکبر کسی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے یا اس کا شکار ہو جاتا ہے تو شاید کچھ علاج بھی بتایا ہوگا دین اسلام میں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے یقینا اس صورت میں ہم آپ کی خدمت میں اہلِ بیت علیہ السلام کی ہی آپ کی خدمت میں احدیث پیش کر دیتے ہیں حدیثیں پیش کر ان کی باتیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے اندازہ ہو کہ کس اعتبار سے ہمارا تکبر ختم ہو سکتا ہے یہ حدیث قائل علی علیہ السلام یعنی امام علی علیہ السلام سے یہ حدیث ہے غرور و حکم جلد نمبر دو اور پیج نمبر دو سو تیرانوے پر یہ حدیث درج ہے خدا نے ایمان کو شرک سے پاک ہونے کے لیے لازم قرار دیا ہے یعنی ایمان اس لیے لے کے آؤ تاکہ شرک سے پاک ہو جاؤ کہ وہ خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تاکہ شرک سے پاک ہو جاؤ اور نماز کو اس لیے ضروری قرار دیا ہے تاکہ غرور سے پاک و پاکیزہ ہو جاؤ تو سب سے زیادہ نماز پڑھنا عبادت کرنا یقینی صورت میں غرور کا علاج ہے نماز تکبر کو ختم کرتی ہے غرور کو ختم کرتی ہے اگر نماز صحیح صورت میں جان کے سمجھ کے اور اس کے معنی و مفاہم پر غور کر کے اگر پڑھی جا رہی ہے تو پھر نماز سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے جو تکبر کو توڑ سکے اور دیکھے کہ انسان اتنا پست ہے ایک روایت یاد آگئی ہے امام علی علیہ السلام سے دو سجدوں کی علت معلوم کی گئی کہ نماز میں دو سجدے کیوں واجب قرار دیئے ہیں جبکہ ہر چیز ایک ہی ہے مثلا رکوع ایک ہے تو سجدہ دو قرار کیوں دیا گیا ہے امام نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا چونکہ جب انسان پہلی مرتبہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف ہے اشارہ ہے کہ مجھے اسی سے اٹھایا گیا تھا اور مجھے اسی میں جانا ہے یعنی مجھے اس سے ہی سے پیدا کیا گیا تھا ابھی میں اسی سے پیدا کیا لیکن سجدے میں سر رکھ کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے اسی میں داخل ہونا ہے پھر اس کے بعد دوسرے سجدے پہلے سجدے سے جب سر اٹھا ہے تو پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پھر تمہیں اسی مٹی سے اسی زمین سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا اٹھایا جائے گا اور پھر دوسری مرتبہ جب سجدے میں سر رکھا جاتا ہے تو پھر یہی بتایا جاتا ہے کہ اس معبود حقیقی کے سامنے یقینی صورت میں سجدہ ریز ہو جاؤ جس کے سامنے تمہاری کوئی اوقات اور تم تکبر کے لائق بلکل نہیں ہو تو تکبر کا علاج بہترین ہے نماز اگر نماز کو صحیح سوچ اور سمجھ کے ادا کیا جائے تو نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ تکبر ختم ہو جائے تو اس کے سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اپنا کام خود انجام دے اور اپنے کام دوسروں پر نہ تھوپے بلکہ اپنے کام جتنے ممکن ہو اپنے کام خود انجام دیا کریں ہمارے نبی ہمارے آئی امہ سب کی سیرت یہی تھی کہ وہ امام علی اپنے گھر کا پانی بھی بھرتے تھے اور اپنے گھر کے کام اور خانہ امو یعنی گھر کے کاموں میں بھی اپنی زوجہ جناب فاطمہ تو دہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ بٹاتے تھے اور یہاں تک کہ آپ جو ہے اپنے سے چھوٹے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جایا کرتے تھے یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہمارے تکبر کو ختم کرتی ہیں بے شک بے شک یہ ساری چیزیں ہیں ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں مولانا صاحب ذکر و فکر میں ایسے موضوع پر بات کیا جائے جو ہم سب کے لئے مفید ہوں بہت شکریہ آپ نے اس کی برائی اس کا نتیجہ بھی بتایا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا علاج بھی بتایا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں انشاءاللہ تو جیہاں ناظرین جاتے جاتے آپ تمام سے کہنا چاہوں گا کہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور ہمیں پتا نہیں چلتا ہے لیکن مولانا صاحب نے کچھ طریقہ بتایا ہے اس سے نجات پانے کا تو شاید ہم لوگ کوشش یہ کر سکیں گے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ عدا کریں اس کی نعمتوں کا شکریہ عدا کریں کسی طرح کا تکبر ہمیں کام نہیں آنے والا ہے بلکہ اس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے لیکنی چینل میں بہت شکریہ